اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنانے جا رہے ہیں میں خلیا میں خلیا ہیدر آباد کی خاص ڈش ہے اس کے لیے میں نے لیا ہے سو گرام تیل چار پلی تیل اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں خریب ونٹی سپون زیرہ اور اسے اچھے سے فرائی کر لوں گی فرائی کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو چائی کے چمچے ادھر کلیسن کا پیس ایک چمچہ لال میچ اور آدھا چمچہ حلدی اور اس میں ایڈ کر لوں گی مٹن خریب میں نے آدھا کلو مٹن لیا ہے اور آدھا کلو مٹن میں دس لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں مٹن آدھا کلو سے زیادہ ہی ہے کیونکہ میں نے ہڈیوں کے ساتھ لیا ہے تو آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی رکھئے اچھے سے مکس کر لیجئے فریش ٹاماٹر اس میں پانس سے چھے ٹاماٹر دالیے میرے پاس پلپ ہے تو میں پلپ یوز کر رہی ہوں ایک کپ اس میں ایڈ کریے گا کڑی پتہ خریب پیس سے پچیس کڑی پتہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسے چڑھا دوں گی خریب پندرہ سے بیس منٹ تک پکنے کے لیے دو چائے کے چمچے نمک بھی ایڈ کر لیجئے اور اچھے سے مکس کر کے اسے گلا لیجئے جیسے آپ کا سٹو ہو اس فلیم پر یہ سائیڈ میں میں نے مسالے تیار کر رہی ہوں میں نے میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اسے فرائی کر لوں گی ایک ٹیبل سپون تیل میں یہاں میں نے لیا ہے تیل ہاف کپ تیل میں نے لیا ہے اور یہ فلی ہے میں فلی استعمال نہیں کرتی کیونکہ مجھے الیرجی ہے بٹ میں خلیے میں فلی یوز ہوتی ہے یہ بادام میں لے رہی ہوں فلی کے بجائے اور یہاں تیل میں بھون رہی ہوں سیم کانٹیٹی میں جس میں کھوپرا بھی لوں گی اور اس کو بھی اچھے سے بھون لوں گی صرف ہم پیاز تلیں گے باقی ساری جیزیں ہم بھونیں گے یہ کھوپرا یہ کھوپرا میں تیار کر رہی ہوں ہمارا کھوپرا بھی بھون چکا ہے اب ہم اسے پیس لیں گے ساری چیزوں کو میں نے پیس رکھا ہے گوش ہمارا گل چکا ہے پیاز تل بادام کھوپرا سارے چیزوں کو مکس کر کے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسے اچھے سے مکس کر کے پکاتی جاؤں گی جب تک اس پر تیل نہ آ جائے اور کچھے مسالوں کا اسمیل چلے جائے زیرا دھنیا پورڈر ایڈ کریے گرس میں ایک ٹیبل اسپون اور اب اسے اچھے سے پکائیے تھوڑا سا لیمن سالٹ میں نے ایڈ کر دیا ہے کھٹاس کے لئے اور میں نے ہرا دھنیا کوٹ میں بھی ایڈ کر دی جیسے ہی ہمارے مسالے بھون جاتے ہیں پھر ہم پانی ایڈ کر لیجے جتنی آپ کو کنسسٹنسی چاہیے اور اسے ڈھاپ کے رکھ دیجئے تیل آنے کے لئے آپ کا میکھلیا تیار ہو جائے گا خیال رہے کہ پہلے جب ہم مسالے ڈال رہے ہیں اسے اچھے سے بھون لیجئے گا تاکہ اس کی اسمیل چلے جائے الحمدللہ میں خیالیا تیار ہو چکا ہے میں نے ٹیسٹ کیا ہے بہت اچھا ہے نمک مرچی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہندراباد ہانڈی پر آپ کو بہت سارے ایزی ریسیپیس ملیں گے جو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھیج کر سواب کمائیے گا جزاک اللہ خیر اور انشاءاللہ پھر اگلی ریسیپی میں ملاقات ہوگی کچھ بھی اگر کوئی کنفیوشن ہے کسی ریسیپی میں تو پلیز آپ کومنٹ میں لکھ دیجئے میں آپ کو ریپلائی کروں گی اللہ حافظ